رانچی میں بڑھتا اپراد پولس کے لیے چنوٹی بنتا جا رہا ہے اسی کے مدد نجر پولس بھی ستر کتاب برت رہی ہے اور اپرادیوں کی سرگرمی سے کلاز کی جا رہی ہے پولس کی مستحدی کے چلتے ایک بار پھر دو ہتھیاروں کی تذکروں کو قرفتار کرنے میں پولس کو کامیابی ملی ہے پولس کے ہتھے چڑے دو ہتھیار تذکر ویشال اور گولو نام کے ہیں اپرادی مونگیر سے لائے تھے ہتھیار دو پشٹل دو میک جین دو کارتوس اور تین موبائل براما رانچی پولس کو ایک بار پھر بڑی سفلتہ ہاتھ لگے رانچی پولس نے گپس سوچنا کے آدھار پر چھٹیا تھا نا چھتر کے بہو باجار علاقے سے دو ہتھیار تذکروں کو گرفتار کیا پولس کے مطابق گرفتار تذکروں کے پاس سے دو پشٹل دو میک جین دو کارتوس اور تین موبائل فون برامت کیے گئے ہتھیار تذکروں کا نام ویشال اور گولو ہے اور یہ دونوں شکین نامک جبکی کو مونگیر سے لائے گئے ہتھیار سپلائی کرنے آئے تھے جس میں دو دنگوں کو گرفتار کیا گیا ان کا نام ویشال اور گولو ہے ان کے پاس سے دو پشٹل میکزینز امیونیشن اور ان کے موبائل برامت کیے گئے ہیں ان کا کارے باہر سے مونگیر سے پشٹل لائے ہتھیار لائے گرانچی میں سپلائی کرنا ہی ہے اور ابھی تک پراک سوچنا کے انساریہ لوگ شکین نامک جبکی کو یہاں پر ہتھیار دنیا آئے تھے اس پی کے مطابق پہلے بھی یہ دونوں کئی ہتھیاروں کی تذکری کر چکے ہیں پوچھتاج کے بعد ایس پی نے بتایا کہ گولو نامک ازیو رانچی میں رہ کر پڑھائی بھی کرتا ہے ساتھ ہی مونگیر سے ہتھیار لاکر سپلائی بھی کرتا ہے فیلحال رانچی پولیس ہتھیار تذکروں سے لگاتار پوچھتاج کر رہی ہے جو گولو نامک نام کا رڑکہ ہے وہ ہتھیار ہی سپلائی کرنے کا کام کرتا ہے وہ مونگیر سے ہتھیار لاتا ہے اور رانچی میں انہیں جب ہی پر سپلائی کرتا ہے اور ویشال یہاں کے لاؤز میں رہتا ہے اور پڑھائی لکھائی کرتا ہے لیکن یہ سب کام میں بھی انگواہ گیا سر تو باتشیت کوئی جانکاری مل پائے گا کہ اعلق پیسہ کمانے کے لئے یا کسی اور وجہ سے کس کام میں پیسہ کمانا ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے پیسہ ہی کمانا مقصد ہے کہ ہتیار کوئی رکھ 30 یار 40 یار بھیجتے ہیں جو ہتیار ایک پسٹل کو تو اس میں ان کے انکم اچھی کاسی ہو جاتی ہے پولس تذکروں سے پوچھتاچ کر ان کے ٹھکانوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ پولس کو اور کیا کیا جانکاری ہاتھ لگتی ہے گناہ کے لئے رانچی سے سورج کی ریپورٹ